اسلام علیکم ناصرین آپ کو آپ کے اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج کی تازہ ترین خبر سے آپ کو اکھا کرتی ہوں امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ آئی بی پیز سے مذاکرات نہیں ہو سکتے حکومت میں شامل افراد کی بھی بجلی کمپنیاں ہیں بند پلانٹس کے پیسے عوام کیوں ادا کرے چاگرداروں پر ٹیکس لگاؤ عوام کے بلوں سے ٹیکس ہٹاؤ تنہا دار طبقے پر ٹیکس کو ختم کرو تفصیلات کے مطابق راول پینڈی میں جماعت اسلامی کے اتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر حافظ نائم اور رحمہ نے کہا ہے کہ آئی بی پیز کی اسی فیصد کمپنیاں پاکستان کے لوگوں کی ہیں تمام حکومتوں نے ان کمپنیوں کی سہرتکاری کی اب آئی بی پیز کا دھندہ نہیں چلے گا حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ آئی بی پیز سے مذاکرات نہیں ہو سکتی حکومت میں شامل افراد کی بھی بجلی کمپنیاں ہیں اب پانی سیروں سے گزر چکا ہے تنخوادار آدمی کو برباد کر دیا گیا ہے میڈل کلاس آخری ہچکیاں لے رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے سنتکار ملنے بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں گجرہ والا میں ایک بھائی نے بجلی کے بل کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیا لوگ بجلی کے بلوں کو جمع کرانے کے لیے گھرہلو اشیاء بیچنے پر مجبور ہیں لوگوں کے قرائے کم اور بجلی کے بل زیادہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ باند پلانٹس کے پیسے عوام کیوں ادا کرے آئی پی پیس کو لگام ڈالنا پڑے گی جاگیداروں پر ٹیکس لگاؤ عوام کے بلوں سے ٹیکس ہٹا ہو تنخوادار تپکے پر ٹیکس کو ختم کرو میر اجمات اسلامی نے کہا کہ مجودہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے یہ فارم سنتالیس سالح حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی ہے حکومت نے اپنی مہارات میں پچیس پیس اضافہ کیا ہے بہت تماشا ہو گیا ان مہارات کو اپنی مہارات چھوڑنا پڑیں گی حافظ نحیم اور رحمان نے مزید کہا کہ دوبارہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطلب دوبارہ پھر دھندہ ہوگا دوبارہ الیکشن کے غیر ضروری دھندے کا مطلب یہ ملے ہوئے ہیں پاکستان کو دوبارہ الیکشن کے ضرورت نہیں فارم پینٹالیس کے تحت حکومت بنائی جائے دوبارہ الیکشن کی بات کرنے والا اپنی پارٹی اور مرک سے وفادار نہیں ہو سکتا الیکشن دھندلی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ورکس میں بتانا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ